اس سے گزارش ہے کہ جو نیچے تشریف فرما ہے اوپر تشریف لیائیں تاکہ اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کر سکیں ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح باطل اور بد پرست اقوام میں سورج پرستی ستارہ پرستی اور دیگر سیاروں کی اور دیگر عظیم شخصیات جو کہ ان کے ہاں عظیم شخصیات ہیں ان کی پرستش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بد پرستی جسے ٹری ورشپ کہا جاتا ہے یہ بھی تہذیب کا حصہ رہا آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی منتیں اور مرادیں جو ہے وہ پوری کروانے کے لیے ان کے اوپر داگے پھر چاند اور پھر ستارے ان کے نیچے گفٹ اور پھر رنگ برنگی جو ہے وہ ریبنز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سجانا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی exactly تصویر آپ کو کرسمس ٹری میں بھی نظر آئے گی اگر آپ last picture دیکھیں اور اس کا جو ایک بڑا ٹری ہے اس کو اور کرسمس ٹری کو اور اس طرح کے دیگر ٹریز کا جب آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو برحال وہی تہذیب جو کہ باطل اقوام اور بد پرست اقوام میں جو ہے وہ ٹری ورشپ کے زمن میں پائی جاتی تھی اسی کی برحال ہمیں جلک یہاں پہ نظر آتی ہے اگر ہم کرسمس ٹری کے حوالے سے ریلیٹیو آف تا کرسمس ٹری کے حوالے سے جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی تاریخ کوئی اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے کرسمس ٹری جو ہے وہ لائک آپ کہہ سکتی ہیں کہ دو ڈائی سو سال سے پرانی اس کی تاریخ نہیں ہے جس طرح کہ کرسمس کا پہلی بار منانا ہمیں تین سو پچیس میں کینگ کانسٹنٹ ٹائن کے پیریڈ میں پتا چلتا ہے کہ پہلی بار جو منائج جو سیلیبریشن کیا گیا کرسمس کے حوالے سے وہ تین سو پچیس میں پہلی بار سیلیبریٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کرسمس ٹری کے حوالے سے جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ کوئی دو یا دائی سو سال سے زیادہ یہ جو ان کی ثقافت کا ایک حصہ ہے یہ پرانا نہیں ہے اور اس زیمن میں بھی چونکہ وہ مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور جبرائیل کا سارا واقعہ دوہراتے تھے اور اس واقعے کے دوہرانے میں جو وہ ایک منظر پیش کرتے تھے وہ یہ منظر تھا کہ مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک کردار خاتون ادا کرتی تھی ایک جو ہے وہ ایک بچے کا کردار ادا کرتا تھا اور ایک جو تھا وہ جبرائیل علیہ السلام کا ماز اللہ کردار ادا کرتے تھے لہٰذا یہ کوئی بڑی خوب یعنی کہ وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے اب اس طرح کے ٹیبلوز اور اس طرح کے شو اور اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ پی ٹی کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر بھی بارہا احتمام کے ساتھ ان دنوں میں چلائے جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک جو مریم علیہ السلام کا کردار ادا کرتی ہیں وہ اپنی ساری اداسی وہ اداسی جس کے بارے میں انجیل اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ درخت کے تنے کے پاس بیٹھ گئے اور پھر وہ اس میں اس طرح کے گلے شکویں کرنا شروع کر دی اس نے کہ کاش میں اس سے پہلے بھولی بسری ہو چکی ہوتی میں جو ہے وہ مٹ جاتی مر جاتی مجھے اس دن کو نہ دیکھنا پڑتا ظاہر ہے کہ شریف عورت کے ساتھ جب ایسا کوئی معاملہ ہو کہ بغیر باپ کے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا دیا تو یہ ایک سلیم الفطرت انسان ایسے ہی کرے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا میں کس طرح فیس کروں گی اپنی قوم کو لہٰذا وہ ساری اداسی اور یہ سارا واقعہ ایک درخت کے پاس بیٹھ کر جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ سارا واقعہ ایک درخت کے پاس بیٹھ کر اپنی ساری اداسی کا اظہار کرتی ہیں اور وہ سارا ٹائم اس کے سامنے گزار دیتی ہیں اس کے بعد جب وہ اس طرح کے کئی ایسے بے شمار ڈراموں میں میں خود بھی جو ہے وہ پارٹ آف دی ٹیبلو رہا ماضی میں تو اس میں جب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ ڈراما ختم ہوتا تھا تو اب چونکہ یہ ایک تبرک کے طور پر اس درخت کی ٹہنیاں ظاہر ہے کہ وہ اب درخت کا کوئی کام نہیں تھا یا اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہو گئی جو بھی اس کا معاملہ تھا تو لوگ تبرک کے طور پر مقدس ٹہنیاں سمجھتے ہوئے کہ یہ مریم اس کے پاس بیٹھیں تھیں اور وہ ٹہنیاں کو لوگ لے جا کر اپنے گھروں کے اندر انہوں نے ایسے مقام پر اس کو جو ہے وہ سیٹ کر دیے جہاں پر ہر وقت کام کاج کے دوران بھی اس کے اوپر ان کی نظر پڑتی رہے لہٰذا آہستہ آہستہ بجائے یہ کہ وہ ٹیبلو سٹیز سے وہ ہر بار ٹہنیاں لے کے ہیں انہوں نے ہر کرسمس ٹری پر اپنے گھر میں ایک درخت کے بنانے کا احتمام کرنا شروع کر دیا لہٰذا اسی کا جو ہے وہ آگے شاہ سانہ یہ کہ اس کے بعد کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ستارہ لگا دیا کسی نے اس کے ساتھ ایک بول لٹکا دیا وہ پرانی تہذیب میں چونکہ یہ ایک معروف عمل تھا لاسٹ پکچر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ تہائف بھی رکھے جاتے تھے اس کے ساتھ پٹیاں بھی ریبن بھی تو ظاہر ہے کہ تہذیب جو ہے یہ ٹریول کرتی ہے جو سٹرانگ تہذیبیں ہوتی ہیں وہ دوسری تہذیب کو اپنا نہ صرف اس کو اپنے اندر سمانے نہیں دیتی بلکہ اس کو ختم کر دیتی ہے لیکن جو غالب تہذیبیں ہوتی ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی تہذیبوں میں اور کمزور تہذیبوں میں وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کرسیمس کے ساتھ سیم وہی سلوک کیا گیا جو ٹی ورشپ پیپلز جو تھے وہ اپنے درخت دیوتا کے ساتھ کیا کرتے تھے اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک ریپورٹ جو کہ دو ہزار پانچ کی ریپورٹ تھی اس کے بعد میرے پاس چکے اس کی لیٹس ریپورٹ مجھے ملنے سکی اس لیے اسی پہ ہم اکتفا کریں گے میں چاہوں گا کہ اس ریپورٹ کو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں ایک ریپورٹ کے مطابق آج کل صرف برطانیہ میں ستر لاکھ کرسپیٹری بنایا جاتے ہیں جن پر ایک سو پچاس بلین پاؤنڈ خرچاتا ہے اس پر ستم زریفی یہ کہ دو سو بلین پاؤنڈ کے بلب چھوٹی ٹیوب لائٹ بھی نصب کی جاتی ہیں کرسمس ٹری پر جلائے جانے والی لائٹس تقریبا پورا مہینہ جلتی ہیں یوں صرف ایک ٹری پر ایک ہزار پاؤنڈ خرچ آتا ہے جو کہ ایک لاکھ ستر ہزار روپے کی جو ہے وہ بجلی بنتی ہے لہذا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سکندریہ کے جو کلائمنٹ نے یہ رائے دی تھی کہ اس کو بیس مئی کو منایا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے روم میں چونکہ ایک بڑی غلط جو ہے ایک تہوار منایا جاتا ہے سیچر نلیہ جشن زوہل کے نام سے جس کو منایا جاتا تھا تو انہوں نے بڑی نیک نیتے کے ساتھ یہ کیا کہ اس میں جو ہے وہ لوگ برہنہ اس میں ڈانس کرتے تھے آج بھی چند ایک ممالک میں میں نے انٹرنیٹ پہ یہ دیکھا ہے کہ آج بھی جو اس تہذیب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ سیچر نلیہ ڈے مناتے ہیں اس میں وہ بلکل جو ہے وہ برہنہ ہو کے روڑوں پہ آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کی رائے یہ تھی اس وقت کی پانسو کے لگ بگ جو کلیسیہ تھی اس کی رائے یہ تھی کہ اس تہذیب کو ریپلیس کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایک مذہبی شخصیت ہے ایک خدا کے نبی ایک پیغمبر ہے ان کے ساتھ جب ریپلیس کریں گے تو لوگوں میں برحال کچھ نہ کچھ حیاء شرم پیدا ہوگی لہٰذا یہ یہاں سے دفعہ ہو جائے گا جو یہ سیچر نلیہ ہے جو جشن زوہل کے نام سے لیکن ان کو یہ اس بات کا شاید اندازہ نہیں تھا کہ کرسمس آئے گا پھر کرسمس کے بعد کرسمس ٹری آئے گا پھر وہ بتپرست اقوام کی اس میں رسموات جو ہے وہ سرائط کر جائیں گی اور اس کے بعد یہ جو اسراف ہیں یہ صرف میں نے آپ کو برطانیہ کے دو ہزار پانچ کی ریپورٹ دی ہے اور اس کے بعد یہ بھی دو ہزار پانچ کی ریپورٹ دو ہزار پانچ کی ریپورٹ ہے کہ شاید ہماری ایک سلائیڈ سکپ ہو گئی اس میں اس میں جو ایک کرائم ریپورٹ ہے اصل میں وہ کرائم ریپورٹ ہے وہ میں شاید سلائیڈ ہماری میس ہو گئی ہے اس میں یہ ہے کہ صرف برطانیہ برطانیہ کا حال یہ ہے کہ ہر سال کریسمیس پر سات ارب روپے سات ارب تیس کروڑ پانچ کی شراب پی جاتی ہے پچیس ستمبر دو ہزار پانچ کو برطانیہ میں جگڑے اور لڑائی مارک اٹھائی کے دس لاکھ واقعات سامنے آئے شراب نوشی کی بنا پر پچیس دسمبر کو دو ہزار دو کو آبرو ریزی اور زیادتی کے انیس ہزار کیس درج کیے گئے ایک سروے کے مطابق برطانیہ کے ہر سات میں سے ایک نوجوان نے کریسمیس پر شراب کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا امریکہ کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے کہ امریکہ میں ٹریفک کے قوانین کی اتنی خلاورزیاں ہوتی ہیں کہ پورا سال نہیں ہوتی پچیس دسمبر کو ہر شہری کے مو سے شراب کی بو آتی ہے شراب کے اخراجات چودہ ارب ڈالر تک پہن جاتے ہیں صرف انٹلارٹک شٹی کے جوا خانوں میں اس روز دس ارب روپے کا جوا ہوتا ہے لڑائی مار کٹائی کے واقعات چھ لاکھ ریپورٹ درج ہوتی ہیں پچیس دنبر دوہزار پانچ کو کریسمیس کے روز کسرت شراب نوشی کی وجہ سے حادثات کے دوران میں اڑائی ہزار امریکی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے شاید اس کلیسیا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم جشنر زوہل کے ساتھ کریسمیس کو ریپلیس کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کریسمیس ٹری آئے گا کریسمیس کے ٹری کے بعد بجلی اور اس میں جو ہے وہ بول سے جائے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ شراب آئے گی اس کے بعد ڈانس آئے گا اور ڈانس کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا جائے گا شاید ان کے نزدیک اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا جس کی بنا پر جو ہے وہ انہوں نے اس کا احتمام کیا ہم جب دیکھتے ہیں کہ بائبل کا مطالعہ سے جو حضرات بائبل کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یرمیہ یرمیہ میں یرمیہ باب دس فکران اس کی آیت نمبر پندرہ میں اس بات کو واضح الفاظ میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کوئی نئی تہذیب نہیں ہے یہ قبل مسیح تہذیب موجود تھی اسی بنا پر یرمیہ نبی نے ان کو لان تان کرتے ہوئے اور اس کی ممانت میں یہ جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ اے اسرائیل کے گرانے سن جو خداوند کلام تجھ سے کرتا ہے سن خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم غیر قوموں کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے حراسہ نہ ہو نہ ہو خواہ قومیں ان سے حراسہ کیوں نہ ہوتی ہوں کیونکہ لوگ لوگوں میں فضول رسم و رواج پائے جاتے ہیں وہ جنگل میں ایک درخت کاٹتے ہیں اور بڑی اسے تیشہ سے تراشتا ہے وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں پھر اسے تھوڑے سے میخیں ٹھوکر مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ لڑکھڑا نہ پائے یہ بائبل کی واضح تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسنوعی طور پر اپنے سہن میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکات نہ کرو مسنوعی درختوں کو اپنے سہنوں میں نہ گاڑو اس کے حوالے سے اس لیے منع کیا گیا کہ یہ باطل پرست اقوام میں یہ کام جو ہے ملعون ٹھہرے تھے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کانڈمٹ کیا کہ یہ حرکات تمہاری درست نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہیں اس سے باز آ جاؤ اور یہ کام آج نہ صرف عیسائی کر رہے ہیں بلکہ اس میں مسلمان بھی پیش پیش ہیں آپ کو آپ حیرت ہوگی کہ ابھی جب میں گھر سے آ رہا تھا تو جیسے ہی میں ڈیفینس اینٹر ہوا بٹھا چوگ سے تو میری رائٹ سائٹ پہ ایک جو ہے وہ ایک بڑا سارا درخت اس کو نیچے سے بھی جو ہے وہ لائٹس دی گئی اور اس کے اوپر بھی وہی لائٹس تو میں نے اپنے گاروالوں کو فوراں کہا میں نے کہا یہ دیکھیں کرسیمس آفٹر فور ڈے is کرسیمس اور یہ کرسیمس ٹری کی تیاریاں بربور زوروں پہ ہیں اور وہ کسی مسلمان وہ کسی ہیسائی کا کام نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان اور مسلمان بھی اب اس کام میں پیش پیش ہیں آپ کو بڑے بڑے ہوتل ریسٹورنٹ بڑی بڑی مارکٹیں بڑی بڑی شاپنگ مال اب یہ وہاں پر معمول کی بات ہے یہ کرسیمس ٹری بنانا کیوں کیونکہ دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ہم آپ کی تہذیب میں آپ کے پیش پیش ہیں آپ پریشان نہ ہو ہم جو ہے وہ فنڈامنٹل اس لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم جو ہے وہ حسرت اقل بھی رکھنے والے ہم کھلے دل والے لوگ ہیں لہٰذا آپ کی تہذیب صرف آپ ہی نہیں مناتے ہیں بلکہ ہم بھی آپ کی تہذیب منانے میں آپ کے رسم و رواج منانے میں آپ کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں مسلمان اور کرشمس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ نہ یہاں پہ عیسائی ہیں اور نہ یہاں پہ کوئی عیسائیوں کے فالوورز ہیں تو یہ ریالیٹی ہوگا کرشمس ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے ظاہر ہے ایک سوال پوچھا جاتا ہے میں اکثر جہاں پر اس کے حوالے سے لیکچر ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی اس کا مقصد کیا ہے آپ نے اگر بات کرنی ہے تو عید ملاد النبی کے حوالے سے بات کریں وہ ہمیں بتائیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے اس کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے یہ کرشمس آپ ہمارے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہیں ہم تو نہیں مناتے یقیناً بے شمار لوگ اس کو نہیں مناتے لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اب جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں میں اس کی دعوت تبلیغ کیوں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اور غیروں کی تہذیب کی طرف دیکھیں بھی وہ جس کے پاس اپنے کوئی تہوار اور اپنی ہی دے نہیں ہیں اپنا ثقافت اپنا کلچر نہیں ہے وہ لوگ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم وعتممت علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلامہ دینہ کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہو اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے اس میں کوئی ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کی تہذیب کی طرف دیکھیں آپ زندگی کا کوئی بھی پورشن ہے زندگی کے کوئی بھی حصہ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہیں نہ صرف ہمیں عید اور تہوار بلکہ ہم نے باتروم میں جانا کیسے ہے اور باتروم میں نکلنا کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم بھی دے دی اسی لئے یہ اکمل دین ہے یہ کامل دین ہے یہ مکمل دین ہے لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی تہذیب کی طرف دیکھنے کی اور ان کی رسم و رواج کو منانے کی اس کے حوالے سے مسلمان اور کرسمس کے حوالے سے اسلام کی روشنی میں ایسے موقع پر مسلمان نسیحوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے یعنی کہ جب اگر ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے اگر ہمیں کوئی انوائٹ کرتا ہے اگر ہمیں کوئی اس کے حوالے سے یہ پیشکش کرتا ہے کہ جناب میرے گھر میں بھی جو ہے وہ ایک دعوت کا انعقاد کیا جا رہا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ شریک کے کار ہوں تو ہمیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ان میں رویہ اختیار کرنا چاہیے دنیا میں بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو خواہ مخواہ صرف اپنے آپ کو پروپوگیٹ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے وجہ سے اپنے تشہیر کرنے کے لیے اپنے برٹ آف ڈیز کو ایسے دنوں کے ساتھ معروف کر دیتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ معروف ہوتی ہیں کرسمس کے حوالے سے اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے مواقعوں پر نہ صرف ان پارٹیز میں شرکت کی جائے بلکہ اس کی مبارک بات دینے کے حوالے سے بھی دو ٹوک بات کی ہے آئیما نے مفسرین نے خلفہ راشدین نے اس کے حوالے نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تہوار کون سے تہوار ہے لیکن اس کی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ نام نے ہاد علماء اکرام اب مجھے نہیں پتا کہ علماء اکرام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن برحال ہم جو ہے وہ وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمارے بعض نام نے ہاد خواہ مخواہ ایسی تہذیبوں میں اپنی شراکت کا اظہار اپنی شراکت ظاہر کر کے پتہ نہیں وہ کیا مسلمانوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم بڑے وسیع القلب لوگ ہیں ہم بڑے پرائیڈ لوگ ہیں ہم بڑے جو ہے وہ کھلا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ہم براؤڈ مائنڈڈ ہیں لیکن برحال ایسا کیا جاتا ہے اور یہ تاریخیں ہیں کونسی آپ اس بات کا تو اندازہ لگائیں اول تو یہ کہ ان دنوں پر دیگر اقوام کے باطل جو اقوام تھی باطل مذاہب بت پرست اقوام کے جو ہم ثابت کر چکے ہیں اس میں بتا چکے ہیں کہ ان کے بھتوں کے یہ دن تسلیم کیے جا چکے ہیں دو وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام کی جو زندگی کا واخت ماخذ ہے یعنی کہ بائبل انجیل اربا فور گوسپلز اس میں سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی تاریخ پدائش پچیس سمبر قطن نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ نہ صرف تاریخ پدائش کے حوالے سے بلکہ سن کا بھی کوئی پتا نہیں چلتا کہ سن کونسا ہے تیسرا یہ کہ مسیح علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے ماذ اللہ اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مزید میں یہ یعنی کہ یہ اس بات کی شہادت ہے اگر قرآن نے اس کے اوپر قدغن لگائی ہے اس کے اوپر اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کی عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے بلا شبہ تم ایک بہت باری بات گناہ تک آپ پہنچے ہو قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہار گڑ پڑے اور انہوں نے رحمان کے لیے کسی بیٹے کا دعویٰ کیا ہے لہٰذا اس کے حوالے سے ایک سوال بھی آتا ہے کہ جی کیا میری کرسمس کہنا جائز ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ہمیں تو چونکہ ہمارا ہم جو کام کرتے ہیں اس کام کے حوالے سے کمپیرٹیو سٹڈی کے حوالے سے لہور میں ہم معروف ہیں کہ کمپیرٹیو سٹڈی کے کورسز بھی ہوتے ہیں کمپیرٹیو سٹڈی پر یہ لکھتے بھی ہیں اس بات چیت بھی ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے اکثر و بیشتر ہیلپ لائن پر کالز آتی ہیں جی بتائیں کہ میری کرسمس کہنا جائز ہے یہ پہلی کاروائی ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جائز تو پھر اس کے اوپر وہ ہمیں دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے دلائر پیش کر رہے ہیں اس لیے ہم نے اپنا ہومورگ کر کے رکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کرسمس میں ہے کیا میری کرسمس میں ہے کیا میری کا مطلب ہے کہ مبارک ہو خوشی ہو میری کرسمس تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ذرا ان ورڈز کو بریک اپ کر لیں اور پھر آپ اس کا ذرا ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا مطلب بنتا ہے میری کا مطلب خوشی ہے کرائیس کا مطلب مسیح ہے اور میس کا مطلب اجتماع ہے اور ہم اس بات کو پہلے شروع میں ہم نے پڑا تھا کہ کرائیس مسیح علیہ السلام اور میس کہا جاتا ہے اجتماع کو یعنی کہ مسیح علیہ السلام کے لیے اجتماع اور عیسائیوں کے اندر اس بات عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ آج کے دن جو کٹ ہوتا ہے آج کے دن جو ہم جمع ہوتے ہیں آج کے دن کا جو اجتماع ہے یہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے بیٹے ہیں ماذا اللہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ مرد و عورت کے جو ہے وہ ایک ملاب سے جس طرح بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ تو ایک اس تیارے کے طور پر یہ ایک تو جو مثال کے طور پر کہا گیا ہے لیکن انگلیش کی بائبل کینگ جیمز ورزن میں وازل فاز میں لکھا ہے بی گوٹن سن اور بی گوٹن سن اس کو کہتے ہیں کہ جو برحال ماں باپ کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے بچہ لہذا آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح کے پتہ نہیں الحمدللہ الحمدللہ یہاں دیندار طبقے آپ کسی سے بھی ایسی توقع نہیں رکھتا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی حضرات جو ہے وہ کرسمس پارٹیز میں شریک ہوتے ہوں گے یا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوں گے لیکن آج سے سات آٹھ سال پہلے میری زندگی میں بھی ایک کرسمس آیا اور اس کرسمس کو جب ہم نے سیلیبریٹ کیا تو اس میں اسی پرسنٹ جو حضرات تھے وہ عیسائی نہیں تھے وہ مسلمان تھے اور وہ جو اسی پرسنٹ مسلمان تھے ان میں سے جب آج میں ان حضرات کو یہ بات کہتا ہوں کہ جناب میرے گھر میں درس قرآن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہدایت اتا فرما دی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا تو انہی حضرات کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آج درس قرآن ہے اور درس قرآن میں آپ نے شرکت کرنی ہے تو وہی لوگ جو رات تین بجے تک میرے ساتھ سیلیبریٹ کرتے رہے آج یہ عذر تراشتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے لہٰذا یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایسے معاملات میں لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ نہ صرف اس روز میرے ساتھ آج سے ساتھ سال پہلے جو میں نے کرسمس بڑے دوم دام سے اور نیکی کا کام سمجھتے ہوئے منایا وہ نہ صرف اس میں انہوں نے شرکت کی بلکہ اخراجات میں میرا ہاتھ بھی بٹھایا نیکی کا کام سمجھتے ہوئے لہٰذا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دور جاہلیت میں جتنی قوت جتنی صلاحیتیں جتنی توانائیں وہ اپنے باطل مذہب کے لئے کرتا تھا اب اگر وہ اسلام قبول کر چکا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اتنی ہی صلاحیتیں اتنی ہی قوت اور اتنے ہی وسائل اپنے دین کے حوالے سے صرف کرے ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ جو یہ مجھ سے غلطی ہے جو غناہ عظیم ہوا یہ جو میں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں مسلمانوں کو دعوت دی اس میں سے اسی پرسنڈ لوگوں نے شرکت بھی کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے برحال مجھے ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا اور یہ آج کا پروگرام یا اس طرح کے بیشمار جو پروگرام ہے برحال میں کفارے کے طور پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے چونکہ میں اس کا ایک حصہ بنا تھا اور اب اس کی نفی کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ہی ذریعہ بنا رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے الحمدللہ لہذا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جس مادر پدر آزاد تہذیب کو میں ٹھوکر مار کر آیا تھا آج کا نوجوان مسلم برحال اسی تہذیب پر اپنا جو ہے وہ رال ٹپکا رہا ہے لیکن معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بعض وقت تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے یہ کوئی یہود و نصارہ کا ملک ہے نہ کوئی ٹوپی والا نظر آتا ہے نہ کوئی داڑی والا نظر آتا ہے نہ کوئی برکے والی نظر آتی ہے اور بالفعل اگر ایسے حالات و واقعات یا ایسے محول میں ہم خود جا پہنچیں تو یقین کریں کہ میں نے ان نفرت زدہ آنکھوں کا اور نفرت کے ساتھ جو ہمیں ہمارے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے اس کو بھی برحال محسوس کیا ہے لہذا اسلام کا بے مثال بے مثال توحید لا جواب نظریہ حیات اور لا زوال آخرت کی کام یا بھی جہاں میرے جیسے اور کئی اور لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنتی ہے وہیں پہ برحال افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا دینی تعلیمات سے بے بہرا اور جو ہے وہ اپنے اسلام سے کٹا ہوا اور بے یقینی اور ناومیدی کا توک اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ایک مسلمان دوسرے کی تہذیب کی طرف جو ہے وہ یعنی کہ نظریں لگائے بیٹھا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی تعلیمات سے دور ہے اس کو اپنا یہ بے مثال فلسفہ لا جواب توحید کا نظریہ اور لا زوال آخرت کی کامیابی کی جو ہے وہ وہ توقع نہیں ہے کہ شاید میرے ساتھ اس کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذوفہ ایمان بھی ہے اس کی بے اعتقادی بھی ہے بے یقینی بھی ہے اور ناومیدی بھی ہے لہٰذا یہی وہ اقبال نے شاید اسی کے حوالے سے چند ایک آشار لکھے تھے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے یا غوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا گما دی تم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمانیں ہم کو دے مارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارا اور کتابیں اپنے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا رہا کہ یہ آج وہی نقشہ ہے جو اقبال نے برحال کچھ عرصہ پہلے ایسی رسموات کو منانے کی ممانت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوانہ کے موقام پر ایک جو ہے وہ میں نے منت دور جاہلیت میں مانی تھی تو کیا میں وہاں پر وہ رسم اپنی جو منت پوری کر سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کیا دور جاہلیت میں بتوں میں سے کسی بت کو تو نہیں وہاں پر دہو پوجا جاتا تھا تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں پر جو ہے وہ کوئی غلط تہوار تو نہیں منائے جاتے تھے یا وہاں پر کوئی نظر و نیاز تو نہیں ایسے غلط نظریات اور عقایت کی بنا پر چڑھائے جاتی تھی تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں تم جا سکتے ہو اور اب تم جو ہے اس اپنی جو منت ہے اس کو پورا کر سکتے ہو لہٰذا اس سے واضح ہوا کہ مسلمان کو ایسے مقامات سے دور رہنے کی جو ہے وہ شریعت کس حد تک تلقین کرتی ہے جہاں پر ایک مسلمان خود جا پہنچتا ہے لہٰذا اس کے حوالے سے آئمہ آئمہ اور فقہ نے بھی اس پہ جو ہے وہ اجماع نکل کیا ہے بلکہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہے شام کے عیسائیوں کو بقاعدہ پابند فرمایا تھا کہ دارو اسلام میں وہ اپنے تہوار کو کھلے عام نہیں منائیں گے اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو کہیں جو ہے وہ ایٹریکٹ نہ کریں مسلمانوں مسلمان دیکھا دیکھی اپنے اندر کوئی بدعات کا مظاہرہ نہ کریں اور غلط رسموات اپنے دین میں یہ داخل نہ کریں مزید یہ کہ کہ ہاں ان کے گرجوں میں ان کی عید کے روت مت جاؤ کیونکہ ان پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے اور غزب نازل ہونے کی وجہ جو تھی وہ جو محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اس دن جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا پیدا کیا ہے لہٰذا جہاں پر یہ ہمارے لئے ساری تعلیمات ہیں وہاں پر مزید جو اپنا امام مالک رحم اللہ تعالی کے جو پیروکار ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس روز اگر ان کو مبارک بات دی جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ اس روز اگر ایک تربوز بھی کاٹ دیا جائے یعنی کہ ان کے تہوار کی خوشی میں تو وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح تم نے ایک خنزیر کو زبا کیا ہے اور کافر کافر کو اس کے مشرکانہ تہوار پر مبارک بات دینا کیسا ہے اس وقت امام ابن قیم ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ مسلمان اسے یعنی عیسائی کو سلیب کو سجدہ کر آنے پر مبارک بات پیش کریں اور یہ بات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ آدمی کسی شخص کو شراب پینے یا ناحق حرام شرمگاہ کے ساتھ بدکاری کرنے کے پر مبارک بات پیش کریں کہ وہ تعلیمات ہیں کہ جس کے بارے میں کسی شک و شبہات کا جو ہے وہ ہمارے اندر شائبہ نہیں ہونا چاہیے یہ واضح اور دو دو چار کی طرح اور دو ٹوک وہ تعلیمات ہیں کہ جس کو اپنا جو ہے وہ مفسرین نے محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الخرفہ راشدین میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلکل واضح کر کے جو ہے وہ ہمیں دکھا دیا لہٰذا اس کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے اسی لئے اس دین کو کہا گیا کہ یہ مکمل اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہمیں باثروم سے لے کر ایک جو ہے وہ اپنا امیر المومنین تک کے جو تمام تعلیمات ہیں حقوق و فرائض ہیں تمام جو ہمارے معاملات ہیں شب و روز کے جو ہم نے معاملات اور کردار میں جو اپنانے ہیں اس کے حوالے سے اسلام نے ہمیں دو ٹوک بات بتا دی آپ حضرات کے سامنے یہ ساری باتیں آ جانے کے بعد کہ بائبل بھی اس بات پر خاموش ہے کہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات مسیح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا پچیس دسمبر کی تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دسمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو اینوڈومینی جو ہمارے خداوند کا سال ہے اس سے بھی مسیح علیہ السلام کی چار مائیکل ہارڈ کہتے ہیں کہ چھے سال جبکہ ان کی موتبر کتاب کہتی ہے کہ چھے سال یعنی کہ سکس بیفور کرائسٹ اور فور بیفور کرائسٹ مسیح علیہ السلام کی تاریخ پدائش جو پدائش ہے یہ واقعہ ہو چکی تھی دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ اس دن بے شمار بتوں کے اور بے شمار دیوتاؤں کے چاند اور سورج کے ان کے یہ پچیس دسمبر کے حوالے سے یہ دن ان کے ساتھ نتھی کیا جا چکا تھا یہ ان کے حوالے سے مانا جاتا ہے تیسرا یہ کہ بلکل یہ خلاف واقعہ ہے اور اس کے بعد پھر چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ یہ جو آج کا دن اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ پچیس دسمبر کو ہی مسیح علیہ السلام کی پدائش ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے روز مسیح علیہ السلام اس کو کیک دیا اور اس نے کیک وصول کرتے ہوئے مجھے کہا کہ بیٹا ہوا ہے تو میں نے اس کو کہا جی تو کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نکل آیا تو میں نے کہا کہ تم نے تو جھوٹ بول دیا تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے میرے دل میں یہ تھا کہ اس نے کہا کہ بیٹا ہوا ہے تو میں نے کہا ہاں خدا کہ ہاں بیٹا ہوا ہے تو یہ ان کا عقیدہ ہے تو اس کے بعد یہ تمام باطل اور غلط نظریات اور اس کے بعد پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقامات سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے اس کے بعد یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے موقعوں پر ان کے جگہوں پر جانے ان کے چرچوں اور ان کے کلیشوں میں شرکت کرنے سے منع کی ہے کیونکہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے دوسرا یہ کہ مفسرین اور فقہاں کی جو آرہاں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بھی آگئی ہیں آپ حضرات کے جو ایک پیپر ہے چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہمارا کمپیرٹیو سٹیڈی کورس ہے جس کا یہ ایک حصہ ہے لہٰذا پیپر بھی ایک اس کا حصہ ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہمارے بھی اندر کہیں کو غلط یا کوئی چھپا ہوا کوئی ایسا غلط نظریہ ہے تو اس کی بھی انشاءاللہ تصحیح ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ساتھی ایک والنٹیئر لی یہ پیپر سب میں تقسیم کر دے اور میرا خیال ہے یہ دو منٹ میں انشاءاللہ جو ہے وہ فل ہو سکتا ہے جی آپ کوئی سوال کر رہا تھا آپ بتائیں مجھے جی جی نہیں اصل میں تو عیسائیوں کے نزدیک تو یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام مریم علیہ السلام نے بعد میں شادی کر لی تھی اور بائبل متی بتاتی ہے کہ ان کے بائی بھی تھے ان کی بہنیں بھی تھی اور ویسے بھی ایک نیک اور پاک دامن عورت کے لیے یہ ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس موجزے کے بعد شادی کر لے لیکن میری بہن نے جو سوال کیا ہے برحال یہ قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے سورہ مریم میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے اوساف بتائے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے وہاں پر یہ بتائے اور وہ اپنی والدہ کے والدہ کے فرما بردار تھے جزاک اللہ سسٹر انشاءاللہ یہ آئندہ سے اس کی بھی یہ اسلامی بردے کے حوالے سے ہم اس بات کا جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ بردے جو ہے یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی تہوار نہیں ہے اور اس کو پہلی بار منانے کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ہسٹری آف در لیجن میں جو ہے وہ نمروز سے اس کا پہلی بار منانے کا جو ہے وہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے اس لیے برحال یہ سریع طور پر غلط ہی ہے مسیحی کہتے ہیں کہ پچھے ستمبر کو خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس بات پر ہم کو کیا کرنا چاہیے مبارک بات پیش کریں یا اصلاح کریں تو اس کے حوالے سے یقینا ہم کو ان کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ جو ہے وہ کحف میں فرماتے ہیں ان کو اس بات پر ڈراؤ ان کو اس بات پر خوف زدہ کرو ان کو اس بات پر تنبی کرو کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ آج کے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا پیدا کیا ہے لہٰذا اگر میں اس کو کرسمنس سیلیبریشن کو غلط سمجھتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے دوسروں کو اس سے روکنا چاہیے کرسمنس کی دعوت دعوت ملنے پر مبارک بات کیا رد عمل ہونا چاہیے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں جو ہے وہ کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے رکو یا اس کو اپنی زبان اگر اتنی قوت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے رکو قوت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں برا جانو لہذا ان تینوں جو ہے وہ چیک باکس ہے عمل کیا جا سکتا ہے اپنی ایمانی کیفیت کے پیش نظر کرسمنس کی دعوت ملنے پر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے انکار کرنا قبول کرنا کر کے نہ جانا انکار کر کے اصلاح کرنا تو اس کے حوالے سے یقیناً ہمیں اس کا انکار بھی کرنا چاہیے قبول کر کے نہ جانا تو یہ ایک وعدہ خلافی ہے اور ایسی دعوت کے حوالے سے ایک طرح سے ہم ان کو اس بات پر پرموٹ کر رہے ہیں کہ you are going to good side لیکن میں اس میں نہیں آنگا تو اس کا تیسرا ہی ہے کہ نہ صرف اس کا انکار کیا جائے بلکہ اس کی اصلاح بھی کی جائے اچھا جی مسیح علیہ السلام کی تاریخ پدائش کے حوالے سے ان کی اپنی زندگی میں تیتیس مرتبہ آئی کیا مسیح علیہ السلام نہیں ہے ان کے والدین کی بجائے والدہ نے کبھی اس دن کو سیلیبریٹ کیا یا ان کے شاگردوں نے یا پھر تین سو پچاس سال تک ان کے پیروکاروں نے تو اس کا جواب صحیح جو ہے وہ ہے جی نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں کتنے نبیوں کی تاریخ پدائش اور ہر سال اس تاریخ کو خوشی منانے کا ثبوت ملتا ہے ایک دو پانچ یا کوئی نہیں تو قرآن مجید میں کسی نبی یا پیغمبر کے حوالے سے کوئی تاریخ پدائش نہیں اور نہ ہی ان دنوں میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں کوئی ملتا ہے جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ سلامتی ہے مسیحیٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو مسلمان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بیجتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بیجتے ہیں اور آلِ ابراہیم پر بھی بیجتے ہیں تو نہ صرف ہم مسیحیٰ علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی ہر نماز میں ان کو یاد کرتے ہیں بلکہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی بھی بیجنے کی دعا کرتے ہیں کیا کرشمس پارٹیز قربِ الٰہی کا ذریعہ ہیں یا غزبِ الٰہی کا تو میرا خیال ہے کہ آج کے اس پروگرام اس ورکشاپ کے بعد ہمیں یہ بالکل کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں چلتا ہے بس اتنا تو ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے تو یہ کتائی طور پر بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا موجب ہے عمر فرغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی فرما دیا کہ اس روز ان کی جو ہے وہ کلیسیا میں یا ان کے چرچوں میں مت جاؤ کیونکہ اس روز اللہ کا غزب بڑکتا ہے تو یہ بات بالکل دور دو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ قربِ الٰہی کا ذریعہ نہیں بلکہ عذابِ الٰہی کا ذریعہ ہے غزبِ الٰہی کا ذریعہ ہے لہذا ان تمام مذکورہ بیان کردہ باتوں سے کسی شخص کو یا کسی میرے مسلمان بہن یا میرے بائی کو یا میرے بزرگوں کو یا ہمارے بچوں کو اس بات کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام بڑا ہی تنگ نظر دین ہے میں نے جب اسلام قبول کیا تو الحمدللہ میں جب اسلام کا مطالعہ ہی کر رہا تھا تو داڑی میں نے تب سے ہی چھوڑ دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی کہ جس کے کپڑے ٹکھنوں سے نیچے ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا وہ حصہ دوزخ کا دوزخ میں جائے گا اپنے ٹکھنیں اونچے کر لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی کہ ایسا لباز جو چست ہو جس میں انسان کے آزا وضع ہو ایسا لباز اسلام میں حرام ہے کھلا ڈولا لباز جس میں انسان کی جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ستر ڈھمپی جائے بلکہ وہ کھلا ڈولا بھی ہو اس کے آزا اس میں وضع نہ ہو تو الحمدللہ پینٹ شرٹ کو خیر بات کہہ دیا نماز کے بارے میں پتا چلا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو گویا کہ اس نے کفر کیا تو نماز کی پابندی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار کرنے کی توفیق اتا فرما دی لہذا کچھ میرے دوست جو زمانہ عیسائیت میں تھے تو مسلمان لیکن تھے وہ میرے جیسے ہی جیسے میں اس زمانہ عیسائیت تھا تو انہوں نے کہا کہ یار اسلام اتنا تنگ نظر دین نہیں ہے اللہ اکبر اور یہ بات ہمیں پڑھائی نہیں گئی بلکہ سکھائی گئی ہے اور آج یہ سیکلر طبقے میں بات عام ہے کہ اسلام اتنا تنگ نظر دین نہیں ہے پردہ پردہ دل کا ہوتا ہے نماز تمہاری نماز پانچ وقت کی ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں لہذا ایسے چٹخلے برحال ہماری قوم کا وطیرہ بنے ہوئے ہیں لہذا کسی شخص کو یہ شکوشبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام تنگ نظر دین ہے یہ جو ہے وہ بڑا سخت دین ہے اتنا ہونا نہیں چاہیے تھوڑا پلائیڈ ہونا چاہیے لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام عیدے اور تہوار منانے کی اجازت دیتا ہے اگر اس میں کوئی غیر شرعی احکامات نہیں کیے جا رہے ہیں اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بریک نہیں کیا جا رہا تو آپ کر سکتے ہیں بلکل اس کی اجازت ہے اور ہم کن لوگوں کی تہذیب کی طرف جو ہے وہ اپنی نظریں ٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہمیں انبیاء اور رسل کی تعلیمات کی کیا تعلیم دیں گے جن کی اپنی کتابوں میں انبیاء اور رسل کے اوپر جو ہے وہ ایسے ایسے گندے الزام لگائے گئے ہیں کہ ایک انسان پڑھتے ہوئے اس کی شرم سے آنکھیں جھوک جاتی ہیں اور ہم یہ تو الحمدللہ انبیاء اور رسل یہ اسلام ان کا دفاع کرنے کی توفیق اطاف فرماتا ہے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے طرف اٹھنے والی انگلی انگلی کو نہیں بلکہ اس کے سر کو کاٹ دیا جائے اس کی عزت اور نافوز کی جو حفاظت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے اسلام ان کی تعلیمات دیتا ہے اور یہ ہمیں ایک نام مسیحی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام منانے کا فلسوہ بلکل ناکس ہے اور یہ لوگ ہمیں معذرت کے ساتھ کیا جو ہے وہ کرشمس اور نبیوں کے ان کے دین اور ان کے ساتھ محبت کی داستان پیش کریں گے اور ہمیں کیا بتائیں گے کہ جو اپنے کتوں کو اپنے بستروں میں اپنے ساتھ سلاتے ہیں اور اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں یہ ہمیں کیا بتائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو جو ہے وہ ایک مکمل اور کامل دین کے طور پر ہمیں دیا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک ایک چیز دو دو چار کی طرح واضح کر دیا ہے اور بتا دیا ہے مسلمان کو کہ تمہاری زندگی اس طرح ہونی چاہیے اور اس کے درجات ہیں جو جتنی دین میں ترقی کرے گا اس کے لیے اتنے ہی اس کے جو ہے وہ بلند درجات ہیں لہٰذا لہٰذا ہمیں نا صرف ان کی تہذیب ان کے تمدن کا حصہ بننا چاہیے بلکہ میرے ساتھیوں اگر ہم اسلام کے طالب علم ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اگر ہماری زندگی کا حصہ ہے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم کون لوگ ہیں ہماری کیا رسپونسبلیٹیز ہیں ہماری کیا ذمہ داریز ہیں ہمیں پتا چلے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس کام کے لئے منتخب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سب سے بڑی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو الہ تسلیم کیا جائے اللہ کی اولاد تسلیم کی جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بیوی اور اس کی اولاد اور اس کے بال بچے اور اس کو دیگر جو ہے وہ باطل اپنا عقائد میں جو ہے وہ گڑمنٹ کر دیا جائے اس سے روکنا نہ صرف آپ میری ذمہ داری ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری پر کہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے لہٰذا ایسی پارٹیز ایسی سیلیبریشنز میں اس میں جو ہے وہ اس کی ممانعت اس کو روکنا یہ ہماری دعوت کا پہلا حصہ ہے لہٰذا یہ مجھے آپ کو ہم سب کو کرنا ہے اس کا دین ہم سے تقاضہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین جو ہم تک پہنچایا ہے وہ کوئی پلیٹ میں رکھے یا کسی ٹری میں رکھے پھولوں کی سیج پہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مشکل مسائب تنگی تکالیف کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے اگر وہ تاریخ ہمیں یاد ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات معاملات یاد ہیں اگر وہ تمام سانحات ہمیں یاد ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک جو پہنچایا ہے یہ کتنی تنگی تکالیف پریشانی مجبوریوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہبہ کی گاٹی میں جب ہم کو قید کر دیا گیا جب ہمیں بند کر دیا گیا بائیکارٹ کر دیا گیا تو میرے اور بلال کے پاس جو ہے وہ کئی دن تک کچھ کھانے کو نہیں تھا ماں سوائے اتنا کہ بلال کی بگل میں چھپ جاتا لہٰذا ہم جاتے ہوتے تو ہمارے پاؤں کے ساتھ کوئی ٹھوکر لگتی تو ہم اسے فوراں پکڑ کے دیکھتے کہ کہیں یہ کھانے والی چیز تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محبوب شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرلے پر مجبور کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے بھی ہجرت کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی صحابہ اکرام کو بوک پیاس کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پڑا تنگی تکالیف پریشانی مجبوریاں سمیہ عمار یاسر کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہونا چاہئے اور انہوں نے کس طرح زندگیاں بسر کی اللہ کی قسم اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج شاید میں اور آپ بھی کسی بت پرست اقوام کا حصہ ہوتے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الودا کے موقع پر جب تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ ہی اجمائین سے یہ پوچھا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ ہی اجمائین نے یک زبان ہو کر کہا کہ نعام جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ شَهِدُ الْغَائِدُ اب تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے جو یہاں پر موجود ہیں پہنچائیں ان تک کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شما کے پروانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک لمحہ بھی نکلنے کے لئے تیار نہیں تھے کوئی ہندو کو جاتا ہے کوئی سندو کو جاتا ہے کوئی شام کو کوئی احران کو کوئی اوغانستان کو کوئی افریقہ کو جاتا ہے اور آج ہمیں ان کی قبریں ان ان مقامات پر ملتی ہیں یہ میں بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا لہٰذا ان لوگوں نے یہ دین کو ہم تک پہنچایا اب میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو آئندہ اگلی نسل میں منتقل کریں اگر میں اور آپ آخرت کی کامیابی اور کام مندارنی کے جو ہے وہ منتظر ہیں وَمَا عَلَيْنَا بِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاکم اللہ حسن وحسن الجزا